آج یعنی بارن امبر دوجہ چوبیس با مطابق نو جمادی اول ایک ہزار چار سو چلیس ہزری کوک خان کا ہے کریمیا آستان اشرفیا سلون میں روحانی تین سو سنتالیسوہ عرص میں گاغر کی رسم منائی گئی گاغر کے رسم محبوبِ الٰہی حشرت نظام الدین اولیہ سے ہوتے ہوئے تازل اولیہ حضرت پیر عبدالقریب مانک پورتہ کے رسم پہنچے اور ان کے بعد ان کے جان سنگھ سیکھول اسلام حجر شاہ پیر محمد سلون نوی نے اس رسم کو اپنے پیر و مرشد پیر عبدالقریب مانک پورتہ سے قدم پر چلتے ہوئے اس محفل کو اپنی شان و شوقت سے مناتے رہے اور یہ رسم آج حضرت شاہ محمد خالید اتامیہ صاحب اور حضرت شاہ محمد اتامیہ صاحب اس میں امامی سلون اپنے جڑ آلہ کی رشن کو یاد کرتے ہوئے اسی شان و شوقت کے ساتھ گاغر کی رسم کو منایا موقع پر ہمارے موزودہ میاں صاحب نے بہت اچھی انداز سے گاغر کی رسم کے بارے میں جہرین کو بتایا آئے ہوئے تمام جہرین نے میاں صاحب کے جیارت کی اور ساتھی ساتھ میاں صاحب سے دعائیں لی میں تبرز آلم نائمی میاں صاحب کا شہدائی اس محفل میں شرکت کر کے سریافیو ہوا ہوں اور میں تمام اہل وطن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایسا اللہ کے جکر کی محفل کو اللہ پاک قبول فرمائے امین ارس کی کچھ تصویر اور ارس کی ویڈیو میں پہلے وطن کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو اہل حق ہے وہ اہل حق کے پاس آئے گا مراد اپنی وہ اللہ کے حکم سے پائیں گے کیا پریچہ ہے میرا نام شاہ محمد خانید اتا والد شاہ محمد شبید اتا رحمت اللہ علیہ وآنفہ کریمی اصلون آج کا کیا پروگرام ہے آج رسم گاگر ہے ہمارے چھوٹے بھائی حضرت شاہ محمد شبید اشرف عطا موجودہ میاں صاحب کے ہاتھوں میں آپ ایک خوزہ دیکھ رہے ہیں جسے نظامی گاگر کہتے ہیں اور یہ گاگر ہمارے پیرو مرشید حضرت حسام الحق مانی پوری سے ہوتا ہوا ہمارے جد عالی حضرت پیر محمد صلونوی کو عطا ہوا اور تب سے یہ خوزہ ہمارے یہاں موجود ہے اس رسم گاگر کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت پیر حسام الحق مانی پوری کے بابرتی خانے میں کھانا پانی ختم ہو گیا تھا تو انہوں نے کسی کو حکم نہ دے کر خود وہ پانی لے کر آئے اور اس سے لنگر پکا پودے لنگر نے کھانا کھایا اور اس میں اتنی برکت ہوئی اللہ کے حکم سے تو حضرت کے جو شاگر تھے جو قوال تھے جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اس کو رسم کو جاگری رکھئے اور تب سے ہوتے ہوئے ہمارے خاندان میں بھی یہ رسم جاری ہے جو یہاں کے بزرگ ہوتے ہیں جو یہاں کے سجادہ نشین ہوتے ہیں جانشین ہوتے ہیں وہ جو ہے اس رسم گاگر کو کرتے ہیں اور یہ جو میاں صاحب دیکھ رہے کہ ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوزہ جو ہے یہ اسی کوزے کا نام نظامی گاگر اس کا نام ہے اور خسامی گاگر اس کو پہتے ہیں کتنی بھیڑ آج دیکھنے کو مل رہی ہے 247 مار روحانی اس خانقہ کرنگیا میں منایا جا رہا ہے مطابق 1446 حجری کے یہ اس میں ہمارے ظاہرین جو آتے ہیں وہ ہر مذہب ملت کے آتے ہیں کوئی فرقابندی نہیں ہوتی ہندو مسلمان دیوبندی وہابی اہل حدیث سب ہمارے ماننے والے ہیں اور میاں صاحب کی خانقہ میں آتے ہیں اور میاں صاحب کے پیسے عیدگاہ میں نماز بھی پکتے ہیں کیا سندیج دیں گے آپ ہم یہی سندیج دینا چاہیں گے اپنے ملک ہندوستان کی خوشحانی کے لیے کہ جو یہاں پہ جو ایک روایات قائم ہے بھائی چارے کی اور محبت کی وہ ہمیشہ قائم رہے ہم اپنے وطن کی ترقی چاہتے ہیں ہم ہندو مسلم ایکتہ چاہتے ہیں ہم بھائی بھائی کو ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اور خانقہ سے یہی سندیج دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ میاں صاحب کے دربار میں آئے ہیں اپنی جائز مرادے لے کہ اللہ ان کی مرادوں کو پوری کرے اللہ اس میں برکت اغدا کرے ہر ان کی جائز تمناوں کو پوری کرے جو لوگ بیمار ہیں جو لوگ قرض میں ہیں جو لوگ مقدمے میں ہیں ان سب کی مرادے پوری ہوں اللہ کے حکم سے